اس اس پی سی آئی ڈی عمر شاہ نے گارڈن پولیس ہیڈکوارٹرز میں ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ پولیس نے منگل کی رات گئے میٹرول کے علاقہ چھوٹا قبرستان کے نزدیک چھپا مارا تو ملزموں نے پولیس پر حملہ کر دیا جس کے بعد پولیس نے جوابی کاروائی کرتے ہوئی چار ملزموں مشرف، شیرزلی، احمد علی اور حمید اللہ کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں اسلہ برامت کر لیا ان کا کہنا تھا کہ اسلے میں ایک بائیس کلو وزنی خودکش جیکٹ، دس کلو دھماکہ خیسمواد، تین کلاشنکوف، تین ہینڈ گرنیڈ، ایک سموک بم، ایک ڈیٹونیٹر، ایک ٹیٹی اور تہتر گولیاں شامل تھیں جبکہ ملزموں کے قبضے سے پانچ کلو چرس بھی برامت ہوئی ہے ایس ایس پی عمر شاید کا کہنا تھا کہ ملزموں کے چار ساتھی، خانمیر، سربراک، کلعدم تنظیم، کاری عابد، طیب محسود اور فدا محسود فرار ہو گئے ملزم کراچی میں دہشتگردی کی بڑی کاروائی کی منصوب بندی کر رہے تھے ملزم قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو شہید کرنے کے علاوہ دیگر سنگین جرائے میں ملوث تھے